اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اس حدیث کو ایک بنیاد اسلامی بنیاد اور ایک اساس کے طور پر نکل کر رہے ہیں دو جملے کے حدیث کیا ہے ترمیزی نے اس حدیث کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا اور دوسرے لوگوں نے ایک شخص آیا اور کہا یا رسول اللہ آپ او سنی کچھ وسیعت کریں عارف میں لا تقذب لا تقذب یعنی گصہ مت کرو گصہ تو آئے ہی جاتا ہے کیا مطلب ہے گصہ استعمال نہ کرو گصہ تو آئے گا لیکن گصہ آ جائے تو گصے کو پی ڈالو گصے کو استعمال نہ کرو جذبات میں نے آجا جاؤ لا تقذب آدمی سنا چلا گیا ایک عرصے کے بعد پھر آیا یا رسول اللہ او سنی آپ مجھے کچھ وسیعت کر دیں آپ نے فرمایا لا تقذب اس کو اتمنان نہیں ہو رہا تھا کیوں بھئی گصہ نہیں کرنا آدمی کی ماں بھی کہتے بیتے خبردار گصے سے کام نہیں کسی لڑنا جھگڑنا نہیں کیوں بھئی جاہل سے جاہل ہم آتے ہیں کہ اللہ اقصول وسیعت کریں وسیعت اتنی معمولی تھی جو سب کرتے ہیں نہیں اتمنان ہوا چلا گیا ایک عرصے تک اب سوچتا رہا ہوگا کہ اللہ اقصول بھول گئے ہیں پھر تیسری مرتبہ آیا اوسنی یا رسول اللہ اللہ اقصول آپ ذرا کچھ وسیعت کر دیں آپ نے فرما لا تقذب گصہ مت کرو جتنی باہر آجا وہی اللہ اقبر یہ مختصر ہے ہم پوری حدیث بیان کریں متول اوہ آدمی گیا سوچنے لگا اوہ کہا کہ اب میں تجربہ کرتا ہوں کہ آخر اللہ اگر رسول وقفے وقفے تین مرتبہ آ گیا کیا وسیعت کرنے تینی مرتبہ ایک ہی وسیعت کیا لا تقذب گصہ مت کرو گصہ مت کرو اللہ اقبر گیاں کہتا ہے سال بھر میں نے تجربہ کیا اللہ اقبر آج کے اسطلاح میں کیا کہ ریسرچ کیا کہ آخر اللہ اگر رسول نے تینوں مرتبہ ایک ہی وسیعت کیوں کہ لا تقذب لا تقذب کیوں تجربہ کرنا شروع کیا کہتا ہے سال بھر کے بعد ہم اس نتیجے پہنچیں کہتا فوجت تشرق لہا فی الغدب کہتا ہے سال بھر کے تجربے سے معلوم ہوا مکی معاشرے میں سارا فساد سارا بگاڑ کس سے ہوتا ہے اللہ اقبر کیوں بھائی ہم لوگ زیادہ جانتے ہوں کہ ہم کو بھی تجربہ تلاق کے جتنے مسئلے آتے ہیں پنچان بے فیصد بس کیا بتائیں نہ میں چاہتا ہوں نہ وہ چاہتی ہے کیا خیال ہے جتنے علماء ہوں کے سب کو بتائیں بس کیا بتائیں نہ میں تلاق دینا چاہتا ہوں نہ وہ تلاق لینا چاہتی ہے لیکن گصہ آیا گصے میں ہم نے کہا جاؤ تلاق دیا کتنے گھر اجڑتے ہیں سب اس منا پر کی بیوی سے تھوڑی سے کوتائی ہوئی سرطاج کا پارا اتنا گھرم جاؤ تلاق دیا تلاق دیا تلاق دیا اب جب گصہ تھنڈا ہوا تو اب کیا کر ڈالا ہمارے پاس تم آئے گا نہیں اپنے مولی کے پاس جائے گے تلاق پڑ گئی اب کیا چاہیے ہلارا کیا چاہیے اب اب وہاں انسان گصے میں باپ بیتے پر بیتاں باپ پر پڑوسی پڑوسی پر کتنے معاملات بگڑ جاتے ہیں گصہ پر اسی لئے اللہ حسول نے کیا فرمایا سب سے بڑا پہلوان کون ہے مرشتہ دغدابہ جس کا گصہ خوب ہو جائے چہرہ سرخ ہو جائے اور انتقام لینے پر جس نے گصہ دلایا اس کا سر بھی پھوڑ سکتا ہے پامر ہے اپنے گصے کو استعمال کر سکتا ہے لیکن پھر بھی گصہ پی گیا اور اللہ کے لئے اس کو معاف کر دی سب سے بڑا پہلوان یہ ہے جو گصہ پی ڈالے تو دوستو ہمیشہ گصہ سے بچیں اور جب گصہ آ جائے تو کم سے کم اعوذ باللہ سب سے بڑا علاج کیا ہے تو انشاءاللہ بی بی بھی رہے گی بچے بھی رہیں گے نوکر بھی رہیں گے سمجھ گئے نا ڈرائیور بھی رہے گا اور اگر گصہ استعمال کریں گے تو پھر سب تو جانے دے گھر بھی اُجڑ جاتا ہے جیسے تجربہ ہوا ہے گصہ پی لالو اللہ کتنا صحابی کیا کہا اس نے صحابی نے فوجت شر کل حافل غدب ہم نے دیکھا کہ سارا شر معاشرے میں کس میں رکھا ہوا ہے گصہ اپنے آپ کو بچاؤ موسیقی موسیقی